اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مائی پیشن سٹیچنگ میں آپ سب کو خوش شام دید ہمارا آج کا عنوان ہے کہ سلائی مشین کو سلائی کے لیے کیسے تیار کیا جائے تو سب سے پہلے ہم سلائی مشین کو مشینی تیل دیں گے سلائی مشین کے اوپر والے حصے یعنی اس کے بازوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں ہر سراخ میں دو دو کتھرے تیل لازمی دیں گے سلائی مشین کو دینے کے لیے مقصود تیل استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد سلائی مشین کے پرزوں کو رما رکھنا اور سلائی مشین کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے یہ تیل آپ کو کسی بھی اچھے جنرل سٹور یا پھر ایسی دکان سے مل سکتا ہے جہاں پر سلائی مشین سے متعلقہ سمان ملتا ہو سلائی مشین کام کرنے کے لیے تیار ہیں اب باری آتی ہے مشین میں دھاگہ ڈالنے کی تو سب سے پہلے ہم پھرکی میں دھاگہ بریں گے مشین کے پہیے کے ساتھ ہی پھرکی میں دھاگہ برنے کا آلہ لگا ہوا ہے پھرکی کو اس میں لگا کر پیچ کو ذرا سا کس لیں اور درمیانی رفتار سے چلاتے ہوئے پھرکی میں دھاگہ بر لیں مطلوبہ مقدار میں دھاگہ برنے کے بعد پھرکی کو ڈبی میں لگائیں اور ڈبی کو مشین کے شٹل میں لگا دیں اب باری آتی ہے مشین کے اوپر والے حصے میں دھاگہ ڈالنے کی نلکی یا ریل کو سپول پن پر لگائیں اور دھاگے کو سائیڈ پلیٹ کے اوپر سے گزارتے ہوئے پریشر پلیٹ میں سے گزاریں یہ پریشر پلیٹ دھاگے کو سموثلی آنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس کے بعد دھاگے کو مشین کے لیور سے گزاریں اس لیور کو عام طور پر نتھ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد مشین کی لیفٹ سائٹ سے مشین کی سوئی میں دھاگہ ڈال دیں مشین کی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اوپر والے حصے میں دھاگہ ڈالا جا چکا ہے اب مشین کو آئیس تگی سے چلائیں گے اور نیچے والے حصے کا دھاگہ خود بخود اوپر آ جائے گا یہ لیں جی ہماری مشین کام کرنے کے لیے تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک اور کمنٹس بھی ضرور کریے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی